بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے پیارے دوستو عزیزو کو السلام علیکم حضرت بی بی فاطمہ کی پیدائش حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے پیارے نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی لادلی بیٹی اور حضرت علی شیر خدا کی بی بی اور حضرت حسن اور حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ محترمہ ہے آپ کی ولادت بیس جماد علم آخر یعنی کی نووت کے پہلے سال سعودی عرب کے مکہ شہر میں ہوئی اس وقت اللہ کے پیارے نبی کی عمر شریف اکتالیس برس تھی پیارے دوستو آج اس ویڈیو میں ہم آپ کو حضرت بی بی فاطمہ کی ولادت یعنی کی پیدائش کا پورا واقعہ بتانے والے ہیں اور ساتھی آپ کو یہ بتانے والے ہیں کہ جب حضرت بی بی فاطمہ پیدا ہوئی تو اس وقت اللہ کا کیا بڑا موجزہ ہوا اس بارے میں آپ کا دل خوش ہو جائے گا اس لئے آج کا اس ویڈیو آپ سبی کے لئے بہت خاصے اور خاص کر کے ایسے لوگ اس ویڈیو کو آنکھے تک ضرور دیکھیں جو لوگ تین ویڈیو کے پیدا ہونے پر دکھی ہو جاتے ہیں ایسے لوگوں کی آنکھیں کھل جائیں گے اس لئے آپ اس ویڈیو کو ذرا بھی اسکپ نہ کریں اور سب سے پہلے آپ حضرت بی بی فاطمہ کی محبت میں اس ویڈیو کو دل سے لائک اور شیئر کر دیں اور مہروانی کر کے اسے شیئر بھی کر دیں تاکہ اور بھی لوگوں کے پاس ویڈیو پہنچ جائے تو چلیے دوستو شروع کرتے ہیں دوستو اللہ کے نبی کی تین ویڈیاں پہلے پیدا ہوئی تھی حضرت زینب حضرت رقیہ حضرت ام پلسم ان تینوں بڑی ویڈیو کی ولادت آپ کے عیلان نووت سے پہلے ہوئی تھی لیکن حضرت بی بی فاطمہ ان سب سے چھوٹی تھی اس لئے حضرت بی بی فاطمہ کی ولادت عیلان نووت کے بعد جب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پیارے نبی کا کلمہ پڑھا جب وہ آپ پر ایمان لے آئیں یہ دیکھ کر مکہ کی لوگوں نے حضرت خدیجہ سے تمام رشتے ختم کر دیئے نہ ہی کوئی عورت آپ کے گھر آتی نہ ہی کوئی حضرت خدیجہ سے کلم کرتی جس وقت حضرت فاطمہ کی ولادت کا وقت قریب آیا تو جناب خدیجہ نے اپنے کچھ رشتداروں کو اور اپنی کچھ سہیلیوں کو بلابہ بھیجا تاکہ وچھے کی بلادت میں وہ ان کی مدد کر لیکن وہ ان سب نے یہی کے کر منع کر دیا تم نے محمد عراوی کا کلمہ پڑھا ہے تم نے اس کا ساتھ دیا ہے اس لئے ہم میں سے کوئی بھی تمہاری مدد کرنے کو نہیں آئے گا یہ صورتحال دیکھ کر حضرت خدیجہ بہت معیوس ہو گئی آپ پریشان رہنے لئیں لیکن جب بی بی فاطمہ حضرت خدیجہ کی پیٹے موارک میں آئیں تب سے آپ کا جی بہلانے کے لئے بی بی فاطمہ آپ سے گفتگو کیا کرتی تھی اور آپ کو سب رکی تلکی کیا کرتی تھی مگر یہی بات حضرت خدیجہ نے ابھی دک اللہ کے پیار نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں بتائی تھی ایک روز اللہ کے پیار نبی گھر میں داخل ہوئے تو آپ نے دیکھا کہ حضرت خدیجہ اس وقت کسی سے باتوں میں مشروف ہیں یہ دیکھ کر آپ نے فرمایا خدیجہ یہ تمہارے اس سے با کوئی عور دوسرا شخص سے موجود نہیں پھر تم یہ قصے باتیں کر رہی ہو تو یہ سن کر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا یا رسول اللہ یہ بچہ جو میرے بیٹ میں ہیں اکثر وہ مجھ سے باتیں کرتا ہے جس سے میرا دل بہل جاتا ہے تو یہ سن کر اللہ کے پیار نبی نے انشاد فرمایا خدیجہ اللہ نے جبرعیل کے ذریعے مجھے یہیں خبر دیئے جو ہماری لئے باعی سے مسررت ہے یہ بچہ جو تم سے غفتگو کرتا ہے یہ ہماری دکھ ترد تائرہ ہے اللہ پاک ہماری اس بیٹی کی نسل سے آئیمہ پیدا کرے گا اور جو میری نسل کہلائے گی دوستو اس طرح پھر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنی بیٹی فاطمہ سے باتیں کرتی رہیں اور اپنے جی بہلاتی رہیں یہاں تک کی بیٹی کی ولادت کا وقت قریب آ گیا تو یہاں دیکھ کر جناب خدیجہ نے اپنے کچھ رشتہ داروں سے اور اپنے کچھ سہلیوں کو بلاوہ بھیجا تاکہ بچے کی ولادت میں وہ آ کر ان کی مدد کریں لیکن سب نے آنے سے صاف انکار کر دیا تو حضرت خدیجہ کو اس بات کا بڑا دکھ ہوا اور وہ مایوس ہو گئی روایتوں میں آتا ہے کہ حضرت خدیجہ اس فکر میں بیٹی ہوئی تھی اس بارے میں سوچی رہی تھی کہ اتنے میں آپ نے دیکھا کہ چار عورتیں آپ کے پاس آئیں آپ ان اجنبی عورتوں کو دیکھ کر کچھ گھبرا سی گئے یہاں دیکھ کر ان عورتوں میں سے ایک نے کہا خدیجہ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہم تو تمہارے رب کی طرف سے اس کم میں تمہاری مدد کرنے کیلئے آئے ہیں اے عائشیہ بنت مجاہد ہے جو جنت میں تمہاری سہلی ہوں گی اے مریم بنت عمران ہے یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ہمسیرہ پلدوں میں اور میں سارا جو ابراہیم پھر حضرت بی بی فاطمہ کی ولادت ہوئی روایت میں آتا ہے جب بی بی فاطمہ پیدا ہوئی اس وقت آپ کے چہرے پر اتنا زیادہ نور تھا جس کی چبک مکہ میں گرگر تک پہنچ گئی اور یہی نہیں بلکہ مشرق سے لے کر مغرب تک اس روح زمین پر ایسی کوئی چیز نہیں بچی یہاں تک بی بی فاطمہ کی نور کی روشی نہیں پہنچی ہو اس کے بعد جنت سے دسخوریں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آئیں میں سے ہر ایک کے پاس ایک دست اور ایک لوٹا دا جن میں آب کسر برا ہوا تھا پھر جو عورت حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس کے سامنے بیٹی ہوئی تھی اور وہ روائے لوٹا لیا اور پھر آب کسر سے حضرت بی بی فاطمہ کو غسل دیا اور پھر جنت کے ایک کپڑے سے آپ کو لپیٹ دیا اور دوسرا کپڑا آپ کے سر پر ڈال دیا اس کے بعد ان سب خوروں نے ایک دوسرے کو ولادت کی فاطمہ کی موارک بات دی پھر پہلے آسمان سے ایک دوسرے کو موارک بات دی اس کے بعد آسمان پر ایک ایسا نور ظاہر ہوا کہ فرشتوں نے ایسا نور اس سے پہلے کوئی نہیں دیکھا تھا اس کے بعد ان چاروں عردوں نے حضرت خدیجہ سے کہا خدیجہ لیجی ہے آپ کی بیٹی آپ کی بیٹی بلکل طاہرہ ہے پاک اور صاف ہے اللہ اس کی نسل میں برکت دے گا دوستو روایتوں میں آتا ہے حضرت بی بی فاطمہ کی ولادت کے بعد حضرت ام عیمن بڑی تیزی کے ساتھ مکتہ کے بزار سے گزر رہی تھی خوشی سے آپ کا جہرہ کھلا ہوا تھا کہ اچانک سے ایک خاتون جن کا نام سلیمہ خجائے تھا وہ آپ کے سامنے آگئیں اتل کے الفاظ میں کہنے لگیں اے ام عیمن تم اتنی تیجی سے کہاں بھاگی جا رہی ہو یہ سن کر ام عیمن نے کہا سلیمہ میں علی صدیق الامین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش قبری دینے جا رہی ہیں ان کی اہلیہ حضرت خدیجہ نے چوتھی بیٹی کو جن میں دیا ہے یہ سن کر مارے حیرت کے سلیمہ خجائے کا مو کھلا کے کھلا رہ گیا کہنے لگی کہ تم سچ میں چوتھی بیٹی کی پیداش کی خبر دینے جا رہی ہو اس پر حضرت ام عیمن کہنے لگی جی ہاں میں واقع انہیں چوتھی بیٹی کی خوش قبری دینے جا رہی ہوں تو یہ سن کر سلیمہ خجائے کہنے لگی کہ تم سچی بات نہیں بتاؤ گی تو ام عیمن کہنے لگی کونسی سچی بات تو سلیمہ خجائے نے کہا کہ چوتھی بیٹی کی خبر سن کر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا رد عمل ہوگا یعنی کہ ان کا مجاز کیا ہوگا ان کا مجاز کیسا ہوگا تو یہ سن کر حضرت ام عیمن کو ہسی آگئی اور کہنے لگی فلیمہ تمہارے اس سبال نے تو مجھے وایدنی یاد دلا دیا جب حضرت خدیجہ نے پہلی پیٹی حضرت زینب کو جن میں دیا تھا اس وقت بھی مجھ سے یہی کہا گیا تھا یہ خبر جا کر میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا ہوں یہ سن کر میں حیران ہوتی ہوئے آپ کے خدمت میں حاضر ہوئے میں سوچ رہی تھی کہ اس معصوم بچی کا مقدر کیا ہوگا کہ اس معصوم بچی کا مقدر گہرے گڑوں میں دفن ہونا لکھائے لیکن سلیمہ خجایا تم یقین کرو اس وقت میں نے وہاں جو معاملہ دیکھا اس نے مجھے واقع حیرت میں ڈال دیا سلیمہ نے پوچھا اس وقت کیا ہوا تھا تو عم عیمن کہنے لگیں سلیمہ جیسے ہی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا کہ ان کی اہلیہ نے ایک بیٹی کو جن میں دیا ہے تو ان کا چہرہ خل اٹھا اور مارے خوشی کے وے دوڑ کر اپنے گھر کی طرف پہنچے اور اپنی بیٹی کو غلے سے لگا لیا مجھے تو ایسا لگ رہا ہے جیسے اس بچی کی شکلے میں سب کچھ مل گیا ہو پھر انہوں نے بچی کو خوب چوما اور سینے سے لگایا پھر بچے کی ولادت کی دھیر ساری مبارک بات ان کی والدہ کو دی اور پھر انہوں نے سب سے پہلا کام یہے کیا کہ قربانی کے جانبروں کو زباہ کر کے ایک اچھا خاصا عقیدی کا دستخان غریبوں کے لیے بچھوا دیا سلیمہ خجائے اس کے بعد تینوں بیٹیوں کی پیدائش میں بھی آپ نے ایسا ہی کیا اور آج بھی مانو یا نہ مانو آج بھی ان کا یہی رد عمل ہوگا اتنا کہہ کر ام عیمن خوشکبری دینے کے لیے وہاں سے چلی گئی ادھر سلیمہ خجائے اپنا چہرہ نیچے کیے ہوئے اور گہری سوچ میں ڈوب گئی وہ سوچ رہی تھی کہ اس نے بھی تین بیٹیوں کو پیدا کیا تھا لیکن ان کی تینوں بیٹیوں کو مار دیا گیا کیونکہ ان کا شعر کو بیٹیا پسند نہیں تھی وہ ہمیشہ بیٹی پیدا ہوتی اس کو زندہ دفن کر دیتا تھا اس کی سنگ دلی اس دردے تک پہنچ گئی تھی دفن ہوتے ہوئے جگر کے ٹوڑے روکنے چیکنے چلانے کی آوازیں سے بھی وہیں نہیں پسیچتا تھا دوستو یہ بات تو صرف سلیمہ خجائے کے ساتھ ہی نہیں تھی بلکہ اس دور کے عرب کے وعاشرے میں ذاتا لوگوں کا یہی حال تھا اس دور میں زندہ لڑکیوں کو دفن کرنا ایک فیشن بنا ہوا تھا اور کب رکے گڑوں کو ہی لڑکیوں کا سسرال سمجھا جاتا تھا خیر اس کے بعد سلیمہ خجائے یہ سوچ کر ام عیمن کے پیچھے پیچھے گئی جاؤں دیکھو تو سہیں چوتھی بیٹی کے خبر سن کر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا رد عمل ہوتا ہے لیکن پھر سلیمہ خجائے نے وہاں جا کر جو دیکھا وہاں دیکھ کر حیران رہ گئی اس نے دیکھا کہ اللہ کے پیارے نبی کا چہرہ کھلا ہوا ہے وہ اپنی بیٹی فاطمہ کو گود ملے کر چوم رہے ہیں اسے سینے سے لگا رہے ہیں اور بہت خوش ہو رہے ہیں یہ دیکھ کر سلیمہ خجائے فوران ہی آپ کے قدموں میں جا گری اور کہنے لگیں آپ کا دیس اچھا ہے آپ مجھے کلمہ پڑھا دیجئے فور اس وقت سلیمہ خجائے کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئی